پنجاب میں چودہ دن کے لیے جزوی لوکڈاؤن چوبیس مارٹ سے چھے افریل تک صبح بھر میں لوکڈاؤن ہوگا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لوکڈاؤن میں ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت کی گئی ہے چھے افریل تک پابندی آئیت کی گئی میڈیکل سٹور اور اشیاء فردونوش کی دکانیں کھلی رہیں گی اور سبسی منڈی فروٹ مارکٹ بیکریان کھلی رہیں گی ہوتر، شاپنگ سینٹرز، ریسٹورنٹس بند رہیں گے یہ کہنا تھا وزیرالہ پنجاب عثمان بستار کا کاروباری مراکز بند رہیں گے خوراک سپلائے بلکل بھی متاثر نہیں ہونے دیں گے ڈبل سواری میں فیملی سبابندی سے مستثنہ ہوں گی تمام پبلک مقامات دو ہفتے کے لیے بند رہیں گے دو ہفتوں کے لیے تمام نجی سرکاری ادارے بند رہیں گے تدبی آلات بنانے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گی لوگ ڈاؤن کا مقصد عوام کا تحفظ ہے کرفیو نہیں لگا رہے یہ کہنا تھا وزیرالہ پنجاب عثمان بستار کا کلطبی عملے کے لیے مراکز کا بھی اعلان کریں گے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں بیل فیر ادارے کھلے رہے ہیں فوج اور سوال ادارے احکامات پر امدرامت یقینی بنائیں مشکل وقت میں ذمہ داریاں نبھانے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں گھر رہ کر کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ چودہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن کا انہیں کار کیا کیا ہے صوبہ بھر میں چودہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن کیا کیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چوبہ بھر میں لوگ ڈاؤن ہوگا لوگ ڈاؤن میں ڈبل سواری پر بھی پابندی آئی کی گئی ہے چھے اپریل تک یہ پابندی آئی کی گئی میڈیکل سٹور اور اشیاء خورنوش کی دھکانیں کھلی رہیں گی سبزی منڈی، فروٹ مارکٹ، بیٹریہ کھلی رہیں گی اور ہوتل، شاپنگ سینٹر، ریسٹورنٹس بند رہیں گے کاروباری مراکس بھی بند رہیں گے جبکہ خوراک سپلائی متاثر نہیں ہوگی ڈبل سواری میں فیملیز پابندی سے مستثنہ ہوں گی تمام پبلک مقامات دو ہفتے کے لیے بند رہیں گے دو ہفتوں کے لیے تمام نجی اور سرکاری ادارے بند رہیں گے طبیعی آلات بنانے والی پیکٹریاں بھی کھلی رہیں گی لوگ ڈاؤن کا مقصد عوام کا تہا پوچھے کر پیو نہیں لگا رہے وزیراعلا نے مزید یہ بھی کہا کہ کل تبدی عملے کے لیے مرات کا اعلان بھی کریں گے پنجاب میں ویلپیر ادارے کھلے رہیں گے فوج اور سوال ادارے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائے مشکل وقت میں ذمہ داریاں نبھانے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں گھر رہ کر کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے یہ ان کا کہنا تھا وزیراعلا پنجاب عثمان بستار نے میڈیا بریسنگ میں یہ تمام کے تمام احکامات جاری کیے پنجاب میں چودہ دن کے لیے جس بھی لوگ ڈاؤن چوبیس مارچ سے چھے اپریل تک صبح بھر میں لوگ ڈاؤن ہوگا لوگ ڈاؤن میں ڈبل سواری پر بھی پابندی آئی کی گئی ہے چھے اپریل تک یہ پابندی آئی کی گئی میڈیکل سٹور اور اشیاء قرونوش کی دکانی کھلی رہیں گی سبزیمنڈی فروٹ پاکٹ بیکریان کھلی رہیں گی جبکہ ہوتل شاپنگ سینٹرز اور ریسٹرنٹ کو بند کیا گیا ہے کاروباری مراکز بند رہیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بستار ہراک سپلائی متاثر نہیں ہوگی وزیراعلا عثمان بستار نے یہ بھی کہا کہ ڈبل سواری میں فیملیز پابندی سے مستثنہ ہوں گے ساتھ ہی ساتھ تمام پبلک مقامات دو ہفتے کے لیے بند رہیں گے دو ہفتوں کے لیے تمام نجی اور سرکار ادارے بند رہیں گے وزیراعلا طبیعلا تنانے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گی اور لاکڈاؤن کا مقصد مقصد عوام کا تحفظ ہے کرفیو نہیں لگا رہے آپ کو اپٹیٹ کرتے چلیا ہاں مخابر سے کل طبی عملے کے لیے میں رات کا اعلان کریں گے پنجاب میں ویل پر ادارے کھلے رہے ہیں فوج اور سوال ادارے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائے مشکل وقت میں ذمہ داریاں نبھانے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں بات کرتے ہیں علی اکبر سے علی اکبر بتائیے گا یہ بالکل پنجاب حکومت نے ویپیل آخر کراچی کی طرح پر فیصلہ کرتی ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزار کی زیرے سردارت ہونے والی کیابنٹ کمیٹی جو کرونا کے والے سے کیابنٹ کمیٹی جو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چھے اپریٹ دو یعنی دو ہفتے تک پنجاب پر جزوی طور پر لاکڈاؤن ہوگا تمام جو شاپنگ گارز ہیں وہ بند ہوں گے اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہوگی تمام سرکاری اور دیجی ادارے جو ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا تاہم جو انتظامی ادارے ہیں جس میں واسع ہے سیول ٹکی ایٹ اور اس طرح کے اس طرح کے جو انتظامی ادارے ہیں وہ کھلے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزار کی جانے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت کی اپیل کے اوپر عوام نے جو ہے وہ گھروں میں رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں خاص طور پر جو میڈیا نرسز اور راپٹر اور جو پیرامیٹک شاہتا ہے جو کرونا کے خلاف خدمت سے کر رہے ہیں کرونا کے بریضوں کو چیک کر رہے ہیں وہ قابلے تریف میں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان گزار کے اعلان کے مطابق چھے اپریل تک جو ہے وہ ڈبل سواری پر بھی ببندی ہوگی تاہم یہ جو جس میں طور پر لوگ ڈاؤن ہے اس دوران کریانے کی دکانے کھلی رہیں گی اور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے پارمیسز کھلی رہیں گی اور ایسی فیٹریز جو کہ دوائیاں بناتی ہیں یا پھر وہ جو ترجیکل علاج ہیں وہ کھلی رہیں اور کھلے رہیں گے پوچ اور سوال اداری احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنائیں گے جی ہاں آپ کو بتاتے چلے کہ مشکل وقت میں ذمہ داریاں نبھانے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں یہ کہنا تھا وزیراللہ پنجاب عثمان بستار کا میڈیا بریفنگ میں گھر رہ کر کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے آپ کو اپٹیٹ کرتے چلے یہاں مخابر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑا لوگ ڈاؤن آز سامنے آیا ہے پنجاب میں چودہ دن کے لیے جس بھی لوگ ڈاؤن چوبیس مارچ سے چھے اپریل تک صبح بھر میں لوگ ڈاؤن ہوگا اور لوگ ڈاؤن میں ڈبل سواری پر بھی چھے اپریل تک پابندی آئیت کی گئی ہے میڈیکل سٹور اور اشیاء قرونوش کی دکانیں کھلی رہیں گی جبکہ سبزی منڈی فروٹ مارکٹ بیکریہ بھی کھلی رہیں گی ہوترل شاپنگ سینٹرز ریسٹورنٹس بند رہیں گے کاروباری مراکس بھی بند رہیں گے پھوراک سپلائی کو بلکل بھی متاثر نہیں ہونے دیں گے جبکہ ڈبل سواری میں فیملیز پابندی سے مستثنہ ہوں گی آپ کو بتاتے چلے کہ لوگ ڈاؤن کا مقصد عوام کا تحافظ ہے کرفیو نہیں لگا رہے کل طبی عملے کے لیے مرات کا اعلان کریں گے پنجاب میں ویل فیر ادارے کھلے رہیں گے پوجر سویل ادارے احکامات پر عمل درامت یقینی بنائیں مزیرالہ پنجاب عثمان بستار نے بریفنگ دیتے ہوئے اس لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں مرائن صداد کرونا کا اجلاس ہوا اور صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم فیصلے کیے گئے جن کی تفصیل کچھ ہوا ہیں منگل چوبیس مارچ صبح نو بجے سے سولہ اپریل چھے اپریل صبح نو بجے تک چودہ دن کے لیے صوبے بھر کے بازار شاپنگ مال نجیو اثرکاری ادارے پابلک ٹرانسپورٹ ریسٹرانٹ پارک سیاتی مقامات بند رہیں گے حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے وسیط تر مفاد میں ڈبل سواری پر پابندی آئید کی جائے گی تاہم فیملیز اس سے مستثنہ ہوں گے مزید برہاں میڈیکل سٹور، کریانہ سٹور، فروٹ اور سبزی منڈیاں، بیکریاں کھلی رہیں گے عدویات، اسیاء کرد و نوش بنانے والی اور سپلائی کرنے والی فیکٹریاں کھلی رہیں گے وہ فیکٹریاں جو طبیعی آلات اور ضروری ساز و سامان تیار کرتی ہیں وہ بھی اس سے مستثنہ ہوں گے ضروری سرویسز فرام کرنے والے ادارے، واسا، وابڈا، ٹیلی کام کمپنیاں، ایدھی و دیگر ویل فیر ادارے کھلے رہیں گے میں آپ سب لوگوں سے ایک بار پھر تاون کی اپیل کرتا ہوں اور اس سلسلہ میں چودہ دن کے لیے فوج اور سیول ادارے احکامات پر عمل درامنی بنائیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان مستار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے دو دن کے لیے جو گھروں میں محدود کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے اور اس پر جس طریقے سے تاون کیا گیا میں سلام پیش کرتا ہوں میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام تعلیمی ادارے پبلک ٹرانسپورٹ بند کیا جائیں گے آپ کو بتائیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کذافی بڑھ کذافی بڑھ بتائیے گا اس فیصلے کے متعلق دلکل جی چودہ دن کے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جس طرح کہ خود وزیرالہ نے اپنی پریس کانفرنس نے بھی اس کا اعلان کیا اور ڈبل سواری پر پبندی ہوگی تاہم اگر کوئی فیملی کے ساتھ ہوگا تو اسے نہیں روکا جائے گا تمام سرکاری اور نجی دارے جو ہیں انہیں مکمل طور پر بند کرنے کے احکامات دے دئیے گئے ہیں اور فوج اور انتظامیہ جو ہے کل سے معاملات کو سنبھال لے گی سڑکوں پر آنے نہیں دیا جائے گا اور اس سے متاثرہ جو افراد دھیاری دار لوگ ہیں جو کرونا وائرس کا شکارہ ان کے گھروں تک راشن کیسے پہنچانا ہے اس کا میکنیزم جو ہے کل پنجاب کابینہ کے خصوصی اجلاس کے اندر تیع کیا جائے گا وزیر خزانہ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ میکنیزم بنا کر دے کہ لوگوں کو گھروں تک کھانا کیسے پہنچایا جائے گا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اشائے خورنوش کی دکانیں ہوں گی اور جو میڈیکل سٹورز ہوں گے انہیں بند نہیں کیا جائے گا وہاں تک لوگوں کی رسائی کی جائے گی اگر کوئی ہاسپٹل جانا چاہے گا اسے جانے کی اجازت ہوگی سبزی یا باقی اشائے خورنوش لانے کے لیے جو ہے وہاں تک جانے کی بھی اجازت ہوگی لیکن سڑکوں پر پھرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی سختی کے ساتھ امپلیمنٹیشن کروانے کے حکامات دیئے گئے ہیں پہلے یہ فیصلہ پہلے یہ تجویز زیرے گوھر تھی کہ تین تین دن کر کے جو ہے وہ مارکیٹس اور شاپنگ مالس کو بند رکھا جائے لیکن عوام کی جانب سے جس طرح حکومت کو سپورٹ کی جانب تھی وہ نہیں کی گئی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب لوگ ڈاؤن ضروری ہے اگر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنا ہے تو پھر لوگ ڈاؤن ہی اس کا واحد حل ہے جس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے کل صبح نو بجے سے جو ہے وہ کی جائے گی اور تمام صورتحال سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم کو بھی اگاہ رکھیں گے مکمل امپلیمنٹ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کے اوپر کیا جائے گا ڈبل سواری پر پابندی ہوگی لیکن اگر کوئی فیملی کے ساتھ ہوگا گاڑی کے اندر ہوگا تو اس کو نہیں روکا جائے گا گھر ہسپٹل جانے تک جو ہے وہ اجازت دی جائے گی لیکن سڑکوں پر آنے کی جائے گی اضافی پر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کوئی شہری سڑک پر پھرتا پایا گیا تو اس کو کس دفعہ کے تحرے سزا دی جائے گی اور بس سزا کیا ہوگی سو چوالیس تکی خلاف ورسی کے اوپر جو ہے وہ سزا دی جائے گی اور کل پنجاب کابینہ کے اجلاس کے اندر ایک آرڈیننس بھی لایا جا رہا ہے جس کے اندر انتظامیہ کو خصوصی افتیارات دیے جائیں گے کہ وہ موقع پر ہی سزا دے سکے سزا کیا ہوگی جرمانہ ہوگا بند کیا جائے گا اس کے اوپر جو ہے وہ کل فیصلہ کیا جائے گا لیکن کل خصوصی آرڈیننس انتظامیہ آپ کو اختیارات دینے کے لیے لایا جا رہا ہے کہ جو چودہ دن کے لیے ہوگا اور اس آرڈیننس کے تحت کے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے پنجاب میں چودہ دن کے لیے جسی لوگ ڈاؤن چوبیس مارٹ سے چو اپریل تک صبح بھر میں لوگ ڈاؤن ہوگا اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا